ملیر ایکسپریس وے کی ڈیٹیل اس سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں لیاری ایکسپریس وے کہ ملیر ایکسپریس وے جب خیوم عباس سے اٹھ کے اور ٹوٹل پہنچے گا کارٹھوڑ تک میں ہوں حفظ الرمان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ملیر ایکسپریس وے یعنی کراچی کے لیے ایک شاندار پروجیکٹ تو ہماری ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو بہہ سانی موصول ہو سکیں تو ناظرین میں آپ کو بتانے جا رہا تھا ملیر ایکسپریس وے کی ڈیٹیل اس سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں لیاری ایکسپریس وے یقیناً لوگوں نے اس کی افادیت کو دیکھا ہوگا جو کہ ماری پور سے شروع ہوتا ہے اور سوراب گوڑ پہ اترتا ہے اس کے بننے کے بعد کراچی کے اندر ایک بہت بڑا ٹریفک کا مسئلہ حل ہوا اور جو سفر ڈیڑھ گھنٹے میں کٹتا تھا وہ اب ٹوٹل پندرہ بیس منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اگر اسی بات کو ذہن میں رکھا جائے تو ملیر ایکسپریس وے سٹارٹ ہو رہا ہے قیوم آباد سے یعنی جام سادک بریج کے نیچے سے لیاری ندی کے اندر اور وہاں سے جائے گا کاٹھور بریج تک ٹوٹل ٹوٹل اس کا رقبہ ہے 39.3 کلومیٹر آپ سوچیں کہ اتنا بڑا روڈ جو کہ ایک گھنٹہ 46 منٹ گزرنے والا سفر ہے وہ آپ کا ٹوٹل آنے والا ہے 25 منٹ کے اوپر تو اس کے اندر کافی تیزی سے کام جاری ہے 2022 کے اندر یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا جناب بلاول بھٹو زرداری نے اس کا افتتہ کیا اور اس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 2023 کے اندر یہ پروجیکٹ ڈیلیور ہو جائے گا اور تقریباً پلان کے مطابق 28 سال اس کو گورنمنٹ آف پاکستان لک آفٹر کرے گی یعنی اس کی مینٹینس کا خیال رکھے گی دوسرے آپ کو اس کی بتاتا چلوں کہ اس کے اندر 6 انٹرچینج ہیں جو مختلف آبادیوں کو کنیٹ کریں گے اور 8 اس کے اندر انڈر پاسز ہیں اور 3 فلایا ہو رہے ہیں آپ سوچیں کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اندر 8 انڈر پاسز ہیں اور 3 فلایا ہو رہے ہیں جو کہ عوام کی ٹریفک کے مسائل کو حل کریں گے پھر اگر میں دوسرا بتا ہے اس کا ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ بتاؤں تو وہ یہ کہ ملی ریکس پیس میں جب خیوم آباد سے اٹھ کے اور ٹوٹل پہنچے گا کارٹھوڑ تک یعنی M9 موٹر آویر تک تو M9 موٹر آویر کی تو بالکل ہی ایک ویجن چینج ہو جائے گا اور وہاں کے تمام کیپٹل گین کے اندر ایک بوم آ جائے گا اور وہاں پہ ہمارے پاس کئی پروجیکٹ موجود ہیں جس میں ڈی ایچ ای سٹی بہریہ ٹاؤن اور اے ایس ایف سٹی آپ خود تصور کریں کہ ان کی پرائیسز جو موجودہ ان کی قیمت ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اور جو M9 کے اوپر ہمارے ریسٹورنٹ ہیں ان کو بھی شدید جو اینا اس کا منافع ہونے والا ہے ان کو اس سے ایک بہتر جو اینا اپرشنیٹی ملنے والی ہے تو ناظرین میں بتا رہا تھا آپ کو ملیر ایکسپریس وے کے بارے میں یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہمارے اندرونے سن سے آنے والے بھائیوں کے لیے بھی ایک بہت ہی سہولک سٹارٹ ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ اندرونے سن سے آنے والے تمام لوگ کارٹھور انٹرچینج پر اترے اور انہوں نے کنیکٹ کیا ملیر ایکسپریس وے کو اور سیدھا شہر میں کئی بھی وہ آکے کنیکٹ ہو سکتے ہیں یا سیدھا کئیوں آباد یا پھر بلکل کلیفٹن ڈیفینس کے کونے پر آ سکتے ہیں چند منٹوں کی جو اینا ڈرائیو کے اوپر تو ناظرین میں آپ کے ملیر ایکسپریس وے پر بات ہو رہی تھی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی ملیر ایکسپریس وے جو کہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے خصوصاً اے 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 ایس ایف سٹی ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جو کہ تین ہزار نو ایکر لینڈ کے اوپر پروجیکٹ ہے اور ہماری ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اس کو جو انا منج کر رہی ہے اس کے اندر ابھی آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر پلٹ موجود ہیں اسی گز ایکسو پچیس گز دو سو پچاس گز اور پانچ سو گز تو ایسا نہ ہو کہ دو ہزار تئیس میں جب یہ مریر ایکسو پیس سے کمپلیٹ ہو جائے اور لوگ جو انا اس کی طرف آسانی سے سفر کرنے لگے تب آپ اٹھیں اور پلٹ اپنا تلاش کریں لینے کے لیے تو ہو سکتا ہے بہت دیر ہو جائے تو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ مریر ایکسو پیس سے دو ہزار تئیس ابھی کل کی بات ہے یہ کمپلیٹ ہوگا اور ایم نائن بوٹر وے کی ایک نئی جو انا وہ پرائس لائن آناؤنس ہو جائے گی تو ناظرین آپ بھی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے جلد ازرز کسی پرو پروجیکٹ کے اندر ہمارے خصوصاً اے ایس ایف ہاؤسنگ سوسائٹی کے پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کے لیے اسکین پر دیوئے میرے نمبر پر رابطہ کیجئے کال کیجئے معلومات کے لیے اور اپنے ہوسٹ حفیظ اور امان کو اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ